بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے فرینڈز فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی میں بے شمار خالی اسامیوں پر برتی شروع ہو چکی ہے میٹرک میڈل اور پرائمری پاس بھی ان اسامیوں کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ سے ان اسامیوں کے ریلیٹڈ کمپلیٹ انفرمیشن شیئر کروں گا اس لئے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کمپلیٹ ووچ کرنی ہے ویڈیو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے فرینڈز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل ملک سائنس اکیڈمی سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے اس یوٹیوب چینل ملک سائنس اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جتنے بھی جو نوٹفیکشنز ہوں وہ آپ کو بلا تخیر آسانی کے ساتھ ملتے رہیں تو فرینڈز سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو پورے پاکستان سے مرد اور خواتین دونوں ان اسامیوں کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کی اگر آخری تاریخ کی بات کی جائے تو بائیس فروری دوہزار اکیس تک آپ ان اسامیوں کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو ان اسامیوں کے لئے جو ایج لیمٹ ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ رکھی گئی ہے انسپیکٹر رینیو اور بلڈنگ انسپیکٹر کے لئے جو ایج لیمٹ رکھی گئی ہے وہ پینتیس سال ہے خواتین جو ہیں وہ ڈیٹا انٹری اپریٹر اور جنر کلر کی پوسٹ پر اپلائے کر سکتی ہیں اس کے بعد جو ہے فرسٹ اسامی ہے انسپیکٹر رینیو کی اس کی اگر ایجوکیشن کی بات کی جائے تو بی اے یا اس کے برابر ایجوکیشن ہونی چاہیے اس کے بعد ہے فرنڈز بلڈنگ انسپیکٹر کی بلڈنگ انسپیکٹر کے اگر ایجوکیشن کی بات کی جائے تو ڈی اے ای سیول ٹیکنالوجی ہونا چاہیے نمبر تین پر جو اسامی ہے وہ ہے اسسسٹنٹ اس کی ایجوکیشن کی بات کی جائے بی اے یا اس کے برابر ایجوکیشن ہونی چاہیے نمبر چار پر ہے سٹینو ٹائپیسٹ بیچلر ڈگری شارٹ ہینڈ بیچلر کی ڈگری ہو اور پلاس شارٹ ہینڈ کورس کیا ہو اس کے بعد جو اسامی ہے وہ ہے کمپیوٹر الیکٹریکل میکینیکل سیول ٹیکنیشن کی اس کے اگر ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو ایف ایسی پری انجینرنگ یا متعلقہ فیلڈ میں تین سالہ ڈپلومہ جن لوگوں نے جو ہے ڈپلومہ تین سالہ وہ ہوتا ہے جو سیول الیکٹریکل میکینیکل کیا ہوا ہے وہ ان اسامیوں کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں یا جنہوں نے ایف ایسی پری انجینری کی ہے وہ ان اسامیوں کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہے سب انجینئر کی ٹھیک ہے اس کے اگر ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو ڈی اے ای سیول الیکٹریکل میکینیکل ہونا چاہیے اس کے بعد اسامی ہے مینٹیننس سپروائزر کی ایڈوکیشن کی بات کی جائے بی اے یا اس کے برابر تعلیم ڈیٹا اینٹری اپریٹر اس کی ایڈوکیشن کی بات کی جائے بی اے یا اس کے برابر تعلیم ہونی چاہیے پلس جو ہے کمپیوٹر کے لیٹڈ جتنا نالج ہو اتنا ہی اس کے لیے بینفٹ ہوگا جس بندے کو جو ہے کمپیوٹر کے لیٹڈ زیادہ نالج ہوگا زیادہ جو ہے وہ کمپیوٹر کے ریلیٹڈ جانتا ہوگا اس سے زیادہ ترجیح دی جائے گی اس کے بعد جو اسامی ہے وہ ہے سینئر کلرکی ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو ایف اے پاس ہے اس کی ایڈوکیشن رکھی گئی ہے ایف ایف ایسی والے جنہوں نے کیا ہے وہ سینئر کلرکی اسامیوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس جونئر کلرکی اسامی اس کے لیے اگر ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو میٹرک پاس ایڈوکیشن رکھی گئی ہے جن لوگوں نے میٹرک پاس جو لوگ ہیں وہ جونئر کلرکی اسامیوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے جونئر ڈرافٹسمن اس کی اگر ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو میٹرک پاس جو ہے ایک سالہ ڈپلومہ ہونا چاہیے اگر جن لوگوں کی جو ایڈوکیشن ہے وہ میٹرک ہے ان کے پاس ایک سالہ ڈپلومہ نہیں ہے تو کانڈلی ان اسامیوں کے لئے اپلائے نہ کریں جن لوگوں کے پاس ایک سالہ ڈپلومہ ہے تو وہ ان اسامیوں کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اسامی وہ ہے سینئر سپرویئر کی اس کی اگر ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو ایف ایپ لاز سرویئر ڈپلومہ وہ ہونا چاہیے تو جن لوگوں نے سرویئر کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے وہ ان اسامیوں کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد سرینڈز بات کی جائے سرویر کی اس کی ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو میٹرک پلس سرویر کے ڈپلومہ ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے سیکیورٹی سپروائزر اس کی ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو میٹرک پاس میٹرک جنہی کے جو لوگ میٹرک پاس ہیں وہ انہیں سامیوں کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں سیکیورٹی سپروائزر کی اس کے بعد جو ہے ڈرائیور ڈرائیور کے ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو میڈل پلا پاس پلاس الٹی بی کا لائسنس رکھتا ہو تو تو اس کے بعد فرنڈز الیکٹریشن کی ہے الیکٹریشن کی اگر تعلیم کی بات کی جائے ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو میڈل پاس اس کی ایڈوکیشن رکھی گی ہے جو لوگ میڈل پاس ہیں وہ ان اسامیوں کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ٹیوول اپریٹر ہے اس کی اگر ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو میڈل پاس ایڈیوکیشن رکھی گئی ہے جو لوگ میڈل پاس ہیں وہ ان اسامیوں کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے پلمبر کی ٹیوول اپریٹر کی میڈل پاس اپلائے کر سکتے ہیں پلمبر اس کی بھی ایڈیوکیشن کی بات کی جائے تو میڈل پاس ہے میسن کی بھی میڈل پاس ہے اور کارپینٹر کی بھی میڈل پاس ہے نائب کاسد ہے نائب کاسد کی بھی میڈل پاس ہے اس کے بعد جو ہے ہیلپر کی اسامی آتی ہے ہیلپر کی اسامی کی جو ہے ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو صرف جو ہے پڑھنا لکھنا جانتا ہو ٹھیک ہے میں اس کے بعد ہے مالی اس کی بھی ایڈوکیشن کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے جسٹ یہ ریکوائر ہے کہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو سیکیورٹی گارڈ ہے تو وہ بھی پڑھنا لکھنا جانتا ہو تو فرنڈز اگر ہم اپلائے کرنے کا طریقہ کار کی جو ہے اس کو ڈسکس کریں کہ کیا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم جو ہے اس کو کیا پروسیجر ہے جس کے ذریعے ہم ان اسامیوں کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے اسکری بینک میں جو ہے ایک چلان ہوگا وہ ڈاؤنلوڈ کر کے اسکری بینک کی جو ہے کسی بھی برانچ میں آپ فیس سبمٹ کروا سکتے ہیں دو سو ساٹھ روپے اس کی فیس ہے اس کے بعد آپ جو ہے آن لائن ان اسامیوں کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کا طریقہ کار چلان فارم ڈاؤنلوڈ کر کے دو سو ساٹھ روپے اسکری بینک کی کسی بھی برانچ میں جمع کروائیں اور آن لائن اپلائے کریں تو میں امید کرتا ہوں فرنڈز آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوگی تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی گولڈن اپرچونیٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی کی جانب سے جن لوگوں نے جو ہے ڈپلومہ کیا ہے سیول الیکٹریکل اور میکینیکل میں امید کرتا ہوں فرنڈز آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل ملک سائنس اکیڈمی کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ